اسلام علیکم ناظرین انجیر کی ہماری جو لاس ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ انجیر کو کاشت کیسے کرنا ہے بہت سارے دوستوں کا سوال آ رہا تھا کہ انجیر کو جب کاشت کیا ہوا ہے تو اس کے جب پھل آ گیا ہے اب ہم اسے خوشت کیسے کریں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ انجیر کو آپ گھر میں کیسے خوشت کر سکتے ہیں یا مارکیٹنگ کے لیے اسے کیسے خوشت کر سکتے ہیں انجیر ایک متبرک پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک توف ہے یہ ایک ہزائیہ سے بھرپور پھل ہے یہ خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اس کے کھانے سے تھکاوٹ ختم ہوتی ہے اور یہ ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے جو لوگ میدے کے امراض کا شکار ہیں یہ فروٹ ان کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے یہ میدے کے تمام امراض کے لیے ایک بہترین علاج ہے جو لوگ مطابع کا شکار ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے ہی انجیر کا استعمال شروع کرنے ہیں جو انجیر ہم بزار سے پرچیز کر کے کھاتے ہیں وہ شیرے میں ڈپ کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہمیں فیدے کی بجائے نقصان زیادہ دیتی ہے آج میں آپ کو نیچرل اور آرگینک انجیر خوش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس میں نہ تو کوئی کیمیکل شامل ہوگا اور نہ ہی کوئی مشکل ہوگا اس کے علاوہ ہم شیرے والی انجیر بھی آپ کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے شیرے والی انجیر شگر کے مریض استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے جبکہ جو نیچرل ٹرائی کی ہوئی انجیر ہوتی ہے وہ شگر کے مریض بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو جتنی بھی لوکل انجیر ملے گی وہ شیرے میں ڈپ کی ہوئی ہوگی اس کی مٹھاس بھی زیادہ ہوگی اور یہ تقریباً آپ کو بزار میں سات سو سے آٹھ سو روپے کلو ملے جبکہ بزار میں جو امپورٹڈ انجیر آج کل دستیاب ہے وہ نیچرل اور آرگینک طریقے سے خوش کی ہوئی ہوتی ہے اور آج کل جو اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے وہ دو ازار سے لے کر تقریباً پچیس سو روپے کلو ہے اور اس کی مٹھاس بھی کم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر کا پھل جو ہے وہ اب پکنا شروع ہو گیا ہے انجیر کا پھل جیسے ہی پکتا ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اسے ٹائم لی مارکیٹ نہ کریں تو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سارا پھل ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے انجیر کا پھل جب پکنا شروع ہو جائے تو ہمیں اس کا پانی بند کر دینا چاہیے اگر ہم پانی بند نہیں کریں گے تو اس کا پھل پھٹنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ انجیر کا پھل پھٹنا شروع ہو گیا ہے جب اس طرح کا پھل ہو گا تو نہ آپ کی مارکیٹ میں یہ سیل ہو گا اور نہ ہی اسے آپ ڈرائی کر سکتے ہیں یا خوشک کر سکتے ہیں انجیر کو خوشک کرنے کے لیے ہمیشہ اچھی طرح پکا ہوا ساف سترا اور بغیر پھٹا ہوا پھل لیں کیونکہ اگر آپ پھل پھٹا ہوا لیں گے تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں بنے گی اور آلٹی میٹلی آپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوگی جب بھی انجیر ہارویسٹ کرنی ہے تو اچھی طرح سے پکی ہوئی انجیر ہارویسٹ کرنی ہے کیونکہ اگر انجیر کچھی ہوگی تو اس طرح سے ڈرائی نہیں ہو سکے گی یہ دیکھیں یہ بالکل دانیں پکے ہوئے ہیں ڈرائی کرنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ اس میں جو مٹی شٹی ہے وہ ساری ایک دفعہ صاف ہو جائے اب ہم نے ایک جالی لی ہے اس جالی کے اوپر ہم ایک اگر دانہ کر کے انجیر کا اوپر رکھیں گے اس طرح سے ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر رکھیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے الہدہ الہدہ جالی کے اوپر رکھ دیا ہے آج اسے دھوپ لگے گی کل اسے پھر دھوپ لگویں گے تو پھر جیسے جیسے اس کی پراغرس ہوگی آگے آپ کو دکھاتے جائیں گے اگر آپ کے گھر میں جالی موجود نہیں ہے تو آپ چار پائی پر ململ کا صاف کپڑا ڈال کر اس پر بھی انجیر کو خوش کرنے کے لیے پھیلا سکتے ہیں یہ ایک دن کی دھوپ لگنے کے بعد اس میں جھوریاں پڑ گئی ہیں اور یہ خوشکونا شروع ہو گئی ہے آج ہم اس کی ڈنڈیاں جو ہیں یہ کاٹ دیں گے اور اس کو پچکائیں گے اس کی ڈنڈی ہم کٹر سے کار دیں گے گلاس کی مدد سے پچکا دیں گے یہ دیکھیں یہ پچکنے کے بعد اس طرح سے ہو گئی ہے یہ باقی ساری پچکا دیں گے یہ دیکھیں جی بہت زبردست پچکنے کے بعد اس کی شکل ہو گئی ہے انجیر کو پچکانے کے بعد اب دوبارہ ہم اسے دوپ میں رکھ رہے ہیں تاکہ اس میں جو میسچر ہے اچھی طرح سے پشک ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین ہماری انجیر اب اچھی طرح سے پشک ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں بڑی زبردست تیار ہوئی ہے اب اسے زیادہ دیر استعمال کرنے کے لیے ہم اسے پلاسٹے کے ائر ٹائٹ ڈیگ میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں سے جو ائر ہے وہ ریموو کرنی پڑے گی تاکہ اس میں کوئی نمی نہ رہے اس طرح سے ہم نے اس کو بند کرنا ہے یہ زپ والا بیگ ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بند کر کے اسے رکھیں گے شیرے والی انجیر بنانے کے لیے ہمیں پہلے دو دن انجیر کو دھوپ میں خوش کرنا ہے اس کے بعد آدھا لیٹر پانی لے کر اسے اُبال لیں جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے تو اس میں ایک کلو گوڑ ڈال کر ہلاتے رہیں جب شیرہ بن جائے تو اسے تھوڑی دیر کیلئے تھنڈا ہونے دیں جب شیرہ نیم گرم ہو تو اس میں انجیر کو ڈال دیں انجیر کو شیرے میں پندرہ منٹ ڈپ کر کے رکھیں اور پھر شیرے سے نکال کر اسے تقریباً دو گھنٹے دھوپ میں جالی پر رکھیں جب شیرہ خوشک ہو جائے تو اس کے ہار بنا کر دھوپ میں لٹکا دیں ایک دن اچھی دھوپ لگنے کے بعد انجیر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین یہ شیرے والی انجیر کو ہم نے خوشک کرنے کے بعد اس کا ہار بنا لیا ہے اور آپ ہم اسے زیادہ دیر تک محفوظ رکھ سکتے ہیں میرا تمام دوستوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک سے دو پودے انجیر کے ضرور لگیں کیونکہ انجیر کا پودا تقریباً دو سال میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے آپ اپنے گھر کی تیار کی ہوئی تازہ انجیر خود بھی کھائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلیں اور جو انجیر باقی بچ جائے اسے آپ خوشک کر کے سارا سال استعمال کریں انجیر کو کمرشل پیمانے پر لگانا اور اس کو خوشک کرنا انتہائی آسان ہے تو ناظرین اپنے میزوان اکیل کی روز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ